الحمدللہ رب العالمين بسلات و السلام على سید الرسل بسلات و السلام على سید الرسل و خاتم الانبیاء و خاتم الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی و اصحابہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا نحن نزلنا الذکر و انہا لہو لحافظون صدق اللہ العزیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو العقدة من لسانی يفقه قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانکہ لا علما لنا اللہ ما علمتنا انکہ انتہ العلیم الحکیم سبحان ربکا رب العزتی اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین قرآن کی امانت سینوں میں ہے ہمارے ممکن نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیئے ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیئے باب جہالت بند کیا آقا زہنوں کے در کھول دیئے یا رب صلی و سلیم دائمًا ابدا آقا علا حبیبکا خیر الخلق کن نیمی باغوازِ بُلند درود شریف سے سب نے پڑھ لیا جی جی اسٹیج آلے تے دس رہنے کے احسان پڑھ لیا تُسی بھی دس شڑھو پڑھے آجے جنب پڑھے آجے دونوں ہاتھ کھڑے کرو ہاں ماشاءاللہ سارے آئیں پڑھ لیا ہے تے شاید تُسی غور نہیں سی کیتا ایک ایسی کے بُلند آواز لڑھ پڑھو چلو کوئی نہیں ہونے ایک مرتبہ پھر باؤازِ بُلند درود شریف پڑھ لو اللہم صلی علی محمد 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 انتہائی واجب الہترام قابلِ صد احترام معزز محترم سامین حضراتِ علماءِ کرام بزرگو دوستو عزیز بھائیو معززینِ علاقہ موزیہ راجیاں دے غیور با شہود دوستو توڑے سپینڈ دی بڑی خوبصورت عظیم و شان قرآنِ کریم دی نسبت نال سجڑ والی اس محفل دے اندر آج پہلی مرتبہ توڑے نالگفتگو اور توڑی زیارتہ شرف حاصل ہو رہے ہیں میں دعا کرنا اللہ پاک توڑے سب دے سمیت میرا بھی اس مسجد دے اندر اس ادارے دے اندر آنا اپنی بارگاچ قبول فرمائے میری توڑی آجتی ملاقات دا ذریعہ برادر مکرم محترم جناب قاری عبدالقیوم صاحب اور برادر مکرم محترم جناب بھائی محمد اشرف قجر صاحب اندر سمیت جتنے بھی اس جلسے دے منتظمین اندر رفاقہ نے جڑے اس ملاقات دا ذریعہ بڑھنے میں انہا ساریاں لئی دعا کرنا اللہ پاک انہا دی زندگی دراز فرمائے انہا ساریاں دی عمر عمل اور علم اج برکتہ آتا فرمائے خطبہ میں پڑھ لیا تھے کوئی میرا لمبا چھوڑا واز کرندہ ارادہ نہیں تو انہوں اس نو احساس ہو گیا کہ سب تو پہلے باری میں نو مل گئی ہے لیکن پرابلم اے ہے کہ میں جدوں داستے ہی تے آکے بیٹھا ہوا مجمع تے وچ ادھے بندے نے جنہا دی توجہ میرے آ لے تے ادھے ہا دی توجہ گیٹ آ لے یہاں تے وہ بار اپنیاں موٹر سیکلان کھلا آ رہا ہے نے جدی وجہ تو انہا دی نظر ہے کہ کدھرے کوئی لین آ جائے تے یہاں پھر اے ہوئے کہ او ادھروں وکھنا نہیں چاہتے تُسی حضرات تھوڑے جے جڑے نا تیانا پنا میرے ال کر لو اے جڑے حضرات آ رہنے انہا اتھے ہی اہونا ہے یہ تو لنگ کے کوئی اہونا پار نہیں ٹوٹ جانا کوئی ایک بندہ بھی اہو دا ہے سارے ادھروں ویندے نے پھر میں نومی ویکھنا پہند ہے ادھروں کے ہاں کون گیا ہے زفر شداد صاحب تے اتھے بیٹھے انہیں اتھے کون آ گیا ٹھیک ہے؟ تُسی سارے ادھرات تھوڑی جی توجہ میرے ال رکھو تو اڈی توجہ ہے بھائی دس شڑو توجہ ہے تو اڈی ہاتھ کھڑے کرو ہاں جنہ دی کوئی نہیں اے عبدالغنی صاحب میرے نار آئے نہیں دے انہ دی بھی کوئی نہیں اچھا انہ جنہ دی توجہ ہے نا ذرا محبت نڑا کھو سبحان اللہ سرحان بھائی سپیکر کی نے کھو گیا اچھا مینو لوڑ پہنی ہے تو اڈی تقریر دے بیچ ہے اچھا بڑا بٹھا یاد ہے یہ کیا بینا تُس آئے تھے یہ ہاں بھئی ہونے تھا سوکی خیالیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی میری زبان تے آئے تے تُسا کی کہنا ہے؟ اے تیڑے بچے بیٹھے رہے نا آئے نا تے مینو کوئی اعتبار نہیں مینو جڑے بڑے ادرات آکے بھائی ماشاء اللہ پیچھے گئے رہے تو دوروں جڑا باج مارنے میں اکھی ہوں دیئے تے انہیں سننے میں اکھی ہوں دیئے تُس ہی سارے ادرات جاک کے جڑا میں نو دس ہو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نام میری زبان تے آئے تے تُسا کی کہنا ہے؟ بلند وادرل صلی اللہ علیہ وسلم مینو امید ہے کہ تُس ہی صحیح بولو گے تے جڑے کرسیاں دے بیٹھے نے ہو بھی انشاءاللہ بول پہنگے مینو بڑی امید ہے جڑے جڑے ادرات بول رہے نے ہو میں تنقید نہیں کر رہاں میں انہوں محبت ہونا دی جڑی ہو کوشش کر رہاں کہ وہ میرے اللہ بے تے جے غالتی سمجھ آئے تے فرقی کہنا ہے؟ بولو بولو ذرا بولو مجمد وچ یک جہتی پیدا کرو سارے رالکے آنکھو سبحان اللہ درود شریف دے جتنے عجر نے اللہ اتوانو عطا کرے اور سبحان اللہ کہنے دے جنے عجر نے اللہ اتوانو عطا کرے میرے معزز سامین قرآن کریم دے اندر اللہ پاک نے ایک مقام تے اگال ارشاد فرمائیے کہ میں میرے کون میری ایک امانت سی تے میں اپنی اوس امانت نوں آسمان دے سامنے پیش کی تا کتے سامنے؟ آسمان دے سامنے پیش کی تا تے میں آسمان نوں ایک ہلکہی کہ اے میری امانتیں تے تیرا کی خیالیں؟ تے آسمان نے بھی سوچیا ہوئے گا کہ جیڑا رب جیڑی اے امانتیں اے امانتیں اے نی علی شاہ نے تے اور رب آپ کٹا اچھا ہوئے گا اے دن اور وڈی ہور اللہ دی عظمت کی ہو سکتی ہے اللہ دی تے بہت عظمتیں لیکن آسمان نے کیا ہوئے گا کہ اے اوس رابدی امانتیں کہ میری وسط تک کوئی پہنچ نہیں ساکتا لیکن انہیں شرف میں نوں کن کہہ کے بنایا ہے؟ انہیں میں نوں کی کہہ کے بنایا ہے؟ علمائے کرام تُس ہی اگر میرا ساتھ دے ہونا انشاءاللہ میں جلدی جلدی جڑی گال کرنیے کر دیاں گا لفظ کن نار او شرابنے میں نوں وجود عطا فرمایا ہے بڑایا ہے پیدا کیتا ہے اس دے باوجود آسمان نے انکار کر دیتا انہیں کیا میں نہیں سمال سکتا کیوں؟ کیونکہ اے جڑی امانت ہے نا اے ہے قرآن اے امانت کی یہ؟ تے قرآن کریم ایک ایسی امانت ہے جنہیں کوڑ ہووے انہوں رابنے امانت صرف رکھا نہ آستے نہیں دیتی انہوں رابنے اے امانت صرف علماری جس سوالا نہ آستے نہیں دیتی انہوں اللہ نے اے امانت نمی گڑی لبو تے تاج کمپنی تا سوڑا لینہ آڑا نمہ قرآن خرید کے تے قرآن اگے ڈیش بولتے تا ترو پوچھو بھی یہ کی معاملہ ہے کیوں ہے انہیں کی تا ہی؟ کہیں دنے کاری صاحب ذرا حضرت جی مولوی صاحب بھٹو جی ذرا اے نمی نمی گڑی لائیے تے قرآن اگے تہاں تر ہے کہ ذرا ایکسیڈنٹ توں بول چھڑو بچ جائے گا تے میں ایک بندے نے پوچھا تو ہاں نمی گڑی لائے کے پیچھے لٹر کیوں ٹنگی آئے سپیشل جو تو کروڑ بیدی گڑی لائی ہے تے لنڈے تے جا کے تے ایک پاٹا پرانا تے پنجار پہیانڈا لٹر لائے کے تے پیچھے بان چڑھے انجھ کیوں کی تا ہی؟ تے اوہ میں نے کہیں دا جی ذرا نظر نہیں لگ دی کی نہیں ہوندہ نظر ہے تے میں کہا بڑی گالے جے تینوں ایس لٹر نے نظر تو بچھا رہا ہے نا تے پھر لنڈے تے پتھان تے سارے بکشے گئے اوہ جو لٹرہ دیا بوریاں تے جناب لنڈے جو مال ہو تو کراچیوں لائے کے اندھے نے سپیشل بڑا لمبا چھوڑا بہرحال میں گزارشیں کرنا چاہنا دوستو توجہ اگر تو آڑی میرے اللو بے اللہ کہہ اندھے نے میں امانت آسمان ہوا کیا؟ انہیں کیا میں نہیں سبال سکتا میں زمین نال گل کی تھی انہیں انکار کر جھڑیا میں پانہ نال گل کی تھی انہیں انکار کر جھڑیا پھر میں گل انسان نال کی تھی انسان میں کیا پروردی گھر تیری امانت ہوئے میں سبال آنگا انگکر کے سبال آنگا ایس امانت دی اگر حفاظ اتفاس کے اپنی جان داؤ نجلا نہ دیا بیا میں اپنا سر تیرے تو جدا کر دیا گا تیری امانت دیوے کیا خیانت پر دوستے نہیں کر آنگا تو ایدھر انسان نے سمار لئی انسان نے اے امانت کی کی تھی سمار لئی اللہ برماندہ نے انسان تو میری امانت نو سمار لیا ہے تو میں بھی تیری عظمت نو بلند کرن دا وعدہ کر شڑی آئے ایدھر ایک مثال ہے لیلو بچہ کرو مسجد جا رہے ہیں وہ ایک عام بچہ ہے ایک او وقت اندھا ہے کہ اے بچہ حافظ قرآن بڑھن کے جدو مسجد چوندہ نا واپس کارل تو اللہ کہنے دینے فرشتے ہو یا اللہ کی گا لے فرمایا تسی نوری مخلوق ہو جی بلکل نوری مخلوق آ فرمایا میرے ایس بندے دیا پیرا تھلے تو اٹھے نوری پار آنے چاہیے دینے کیا آنے چاہیے دینے نوری یا اللہ ان کیوں کی تائی مخلوق تیری نوری یہ اچھی یہ عرشہ والی یہ اللہ کہنے دینے تیری نظر بندے والے تیری نظر اس بچے والے میری نظر اپنے قرآن والے اور میرے فرشتے بڑے آلہ میں بڑے اچھے نے پر جلے سینے پر قرآن آ جائے وہ فرشتے ہیں تو بھی اچھا بن جانتا ہے چاہیے لے مارے تکبیر چھانے سیسانت اسبت سہابہ اسبت قرآن اسبت قرآن اسبت قرآن مارے تکبیر دوستو قرآن کریم واحد ایک ایسی کتاب ہے کہ جڑی اس دنیا دے اندر ہر دور چھ سب تو زیادہ پڑی جان والی کتابیں ہر اعتبار نال سب تو زیادہ پڑی جان والی کتابیں لوگ رمضان دیاں گلہ کر دیں رمضان ہی تے ویسے سیزن ہوں دے ٹھیک ہے لیکن قرآن اے تے جنوری چھوی پڑے آ جاندہ ہے اے فروری چھوی پڑے آ جاندہ ہے اے جناب مارچ اپرل مئی جون جولائی اے قرآن اے مہینے دا قرآن کمیں مہتاج ہو سکتا ہے اے تے او سے رابدہ کلام ہے جیدی ساری کائنات آپ مہتاج ہیں اے کمیں مہتاج ہو سکتا ہے لیکن آؤ اگر تو آڈی بھرپور توجہ ہوئے میں اپنے لفظہ جگل کرنا قرآن کی کہند ہے ماشاءاللہ الہو العالمین نے اعلان فرمایا اللہ اللہ فرما دینے میرے محبوب صلی اللہ مندیانو میں کوشش کیتی ہے ہلے اے کوئی نہیں پھر ایک دعا دے دینا دے دیا دعا درد یا اللہ جیڑا اے نا چو میری تقریریں چو سبحان اللہ آکھے نا انہوں تم مدینے لے جا جیڑے ہالے بھی نہیں بولے ہو پھر پیدل جان پھر میں ہی کہہ سکنا ایرو پلین تے جیڑا جیڑا جانا چاند ہے نا ذرا دوے ہاتھ چوک کے آکھو سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک توانو سارے انو سلامت رکھے میں کوئی لمبا چوڑا واز نہیں کرنا دو چار گلہ قرآن کریم دے حوالے نا قرآن الہوالعالمین نے اعلان فرمایا اللہ فرمان دینے میرے محبوب سارے آکھو سلاللہ علیہ وسلم میرے آسونے آن دیکھتے شئینا تیرے تو قبل عشق اینات دے اندر میں اللہ نے ایک لکھتے چوی ہزار نبیان دا انتخاب فرمایا پر میرے آسونے آن ویتے شئینا میں اپنے کل لو دے اندر ایک امانت سمال کے رکھی ہوئی ہے جنہوں لوکی میرا قرآن کہندے نے جنہوں دوسرے آن لفظان دے اندر لوکی میرا کلام کہندے نے میں اللہ نے اوش امانت دے اندر ہنج کر کے عزمتہ رکھیانے قرآن آپ بڑا بلندے جنہوں دے نال لگ جان دے میں او نومی بلند کر دے ناما اے قرآن آپ بڑا فشی ہے جنہوں دا عیدہ علم حاصل کر دے میں او نومی فشی بنا دے نار قرآن آپ بڑا بلیگ ہے جنہوں دے نال لگ جان دے اے او نومی مبلغ بنا دے دے اے قرآن خود بڑی آلہ کتابیں جنہوں دے نال لگ جان دے میں انومی اکمل کر دینا میں انومی جمیل کر دینا میں سوال کر دیتا میں کیا میرے پروردیگار یا اللہ آخر میں ایک گلت سمجھانا کی وجہ نا کہ تیرے اس کلام دے اندر ان یا عظمتہ موجود نے تیرے اس کلام دے اندر تیرے یا تیرے اس کلام دے اندر ان یا شانہ موجود نے اللہ فرمان دینے میرے یا بندیہ آپ اندازہ کر لے میں انو ناظر کرنے والا میں تے خود پاکا تے جڑا جبرائیل اس کلام نو لے کے آنے والے وہ بھی پاکے تے جڑا محمد کریم اے شکران دار جدے تے نظور ہو رہے آئے او میرا محبوب بھی یہ نا کو پاکے کہ او جیڑے مکہ ویچ پیر لائے او مکہ وی پاک ہو جاندہ ہے او جیڑے مدینے ویچ قدم لائے او مدینہ وی پاک ہو جاندہ ہے او دے قدم بدر چھ آ جاندہ ہے او بدر نو می پاک کر دیندہ ہے او دے قدم اوہد ویچ آ جاندہ ہے تے اوہد نو می پاک کر چھڑ دیندہ ہے اسٹیج والیاں دے سمیت ہے اگر تو آٹی شاریاں دی برپور توجہ تالویل مل ہوئے تے میں انہا لفظا جی شارا دینا چھا مانگا کہ سونے دے دردے زرے بدروں ہی لالے بن گئے سونے دے دردے زرے بدروں ہی لالے بن گئے قدمانوں چم کے روڑے ہیرے تے لالے بن گئے قدمانوں چم کے روڑے ہیرے تے لالے بن گئے اور اگر اسٹیج آلے بمائے مجمار سارے مل کے کوری ایڈوان شبان لاکھو میں اگلا جملہ دیندہ جامان سونے دے دردے زرے بدروں ہی لالے بن گئے قدمانوں چم کے روڑے ہیرے تے لالے بن گئے اور جناتے بھائیاں نظر آئے نہیں نہیں اینی کوئی سبان اللہ نہیں سارے زور لاؤ جناتے بھائیاں نظر آئے رب دے حبیب دیاں حضرت کاری عبد الرشید صاحب میں کے لی نظر دین گال کرنا چاں ناوار اے تے او نظریں کہ جیڑی نظر ابو بکر تے بھائے جزاک اللہ اے تے او نظریں کہ جیڑی نظر ابو بکر تے بھائے جزاک اللہ تے انہوں شدیق بنا دے وے اے نظر جے عمر تے بھائے جزاک اللہ اے نظر اگر شمان تے بھائے جزاک اللہ اے نظر جنہوں رہن پڑھا دے اے نظر ہے دنے گرار پہ پہ جائے تے علی اے نا کو اچھا بن دائے یہ سارے انگی توجہ ہوئے تے میں نو اینج کہن دے نا کہ جیڑا بھی علی دا دیوانہ ہوئے گا اور یہ جیڑا بھی علی دا پروانہ ہوئے گا جیڑا بھی علی نا پیار کرن والا ہوئے گا ہر محفر دے اندر جھوم جھوم کے ایک کوئی گن کردہ نظر آئے گا کہ سونا لگتے علی والا بولو بولو حضرت جی تُسی ایک میربانی کرو اٹھ گئی در آجو کیونکہ اے دروں تے ان جی صبحان اللہ دی آباز آرہی ہے اے در آلے نی پہ بول دے میں چانا صبحان اللہ نل ذرا لیول ہو جائے پار ذرا سامہ ہو جائے ان جنانو علی نل پیارے ذرا اچھی آکھو سبحان اللہ آؤ ہونے تعلی برمان ناندار چیک کرو میں اپنے اللفظہ جو کہنا چاہنا کہ سونا لگتے علی والا اے سونا لگتے علی والا اے چھنگا لگتے علی والا میں اے بھی دستان کیوں سونا لگتے اے سارے شہابانو سونا لے سونا لے تُو سونا لے حکمان دے علی والا حکمان نگر نگر کلی کلی حضرت علی کے دیوانے ہاتھ اٹھا گا جواب ہے نگر نگر کلی کلی نگر نگر کلی کلی نگر نگر کلی کلی نارا تکبی نارا تکبی اگر تُوڑی تو بجو ہووے تے آؤ مجرائی کو ہوری شہرہ دیندہ جاما اے سانو علی کیوں سونا لگتے حلی نے سینے وچو قرآن اے سپیکر تو اٹھے گوڑے پہلے آواز ٹھیک سیئے دی نہیں ہے ہون بھی ٹھیک لیکن جی میں پہلو سیوں میں کر دیو میں ہم ہی ہوں یا سپیکر بھی ہو یہ تے دی آواز نو خورے کی ہویا ہے توجہ ہے بھائی بولندوازنال سبحان اللہ اشرف گجر صاحب یہ تھے نہیں کہ کوئی نہیں ماشاءاللہ گجر صاحب ذرا توجہ کرنا اے گال میں تو اڈی نظر کرنا چاہنا اے سارے صاحبانوں سن لے سن لے تو سن لے حق مند علی والا اے حق مند علی والا اے میرے بڑے اچھے پیارے دوست سید اجاز شاہ صاحب کازمی جنابے والا بڑے اچھے ساڑے شائر نے انہوں نے لکھیا کلامیں میں انہوں نے اجازتنا آج اگلا شیر بھی پڑھنا چاہنا اجازت میں لے کے آنا آج تو انہوں سنانا چاہنا میرا بھی اے حقیدہ تو اٹھا سارے انہوں نے اے حقیدہ کہ جیڑا کلمہ مجمع آج تھنڈا لگ رہے ہیں میں نے کھورے باتر دی بیتا تو تھنڈے ہوئے نے صبحان اللہ بھورچی صبحان اللہ یا نہ جیڑا جزبے نل بولے انہوں نے اپنے مہبوب دی سیار کرا دے کہ جیڑا اگوں نے آپ بول داروے انہوں نے سہابہ دی بھی سیار کرا دے پھن کرو تال بین مل توجھوں جیڑا کلمہ آقا دسیا حیدر اوہی پڑے دا جیڑا کلمہ آقا دسیا حیدر اوہی پڑ دا جیڑا بھی کم سونے دشیاں تم علی دی من لے کملا 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 میرے معزز سامین آمین کو ہور اشارہ دین دا جاما علی شاڑی اکھیاں دا تارا علی شاڑی دل دا شہرہ پر میں نو اپنے محبوب دی میں بھلچ آن والا ہر یار بڑا پیارا لگ دے میں نو تے معاویا ننوی پیارے میں نو تے حسن ننوی پیارے میں نو تے حسین ننوی پیارے میں نو تے طلحہ ننوی پیارے میں نو تے جبہر ننوی پیارے میں نو تے کالے رنگ دے پلال ننوی پیارے کیوں نہ پیار ہووے ہووے میرے نبی دا یار اور گل کرنا ہووے میرے نبی دی میں فل دا حصہ میں کہا آقا جی آ کون فرمارا اے ابو بکر اے کون اے عمر اے دوجہ کون عثمان علی طلح زبیر بلال حسن حسین اے سارے توڑے یار نے یا رسول اللہ تُسی ننل کیوں پیار کر دے ہو حضور فرمان دینے میں کیوں نہ پیار کرا آخر میرے یار جو ہوئے نا اے باغ بہارا پوری کرو جی تو سبحان اللہ کیا کیا کہ تھک گئے میں نو دس لیڑا میں سپیکر جھٹ دیاں گا بھو رچی سبحان اللہ اے باغ بہارا تے گل زارا تے بین یارا کسے کاری اے باغ بہارا اے باغ بہارا محمد بخشا تے کون کرے غم خاری اے باغ بہارا محمد بخشا تے کون کرے غم خاری میرے معزز سامین پر میں جڑی گزارش کرنا چاننا اے کون نے اے نانو آمناتا جھن کہن دینے اے کون نے اے نانو عبداللہतا در یتیم کہن دینے اے نانو پجرددجا کہن دینے اے نانو شمس و جوہا کہن دینے اے نانو ولیلدیاں ظلفان والا کہن دینے اے نانو و جوہا دے چہرے والا کہن دینے اے نانو میرا محبوب کہن دینے اے نانو سرکار دو عالم کہندے نے میں جیڑی گزارش کرنا چاندہ سا اے میرے محبوب علیہ السلام آپ ایک مقام تے کھڑے نے اینڈ کر کے اپنے کروں بار نکھلے نے ٹردے ٹردے اے میرے آقا غاربن پہ جاندے نے جنہ نے مکہ یا مدینہ بے کے آئے اونا دے سامنے سارا نظارہ سارا منظر موجود ہے اونا نو تفصیل اندر جاندی ضرورت نہیں پر او جنابے والا اپنیاں اکھیانوں بند کر کے اونا رامدہ نظارہ تے لے سکتے نے کیڑیاں راما اے او راما نے کہ جنا راما تو میرے محبوب لنگ کے گئے نے ناری کین والے نگل کر دیتی کہ جو ساری کائنات میں سب کا امام ہے جو ساری کائنات میں سب کا امام ہے جبریل ان کے در کا ادنا غلام ہے اے سگالتہ اندازہ لانا ہے تو او سراتی لہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری دیڑی اللہ دی وحدت بیان کیتی رابدی توحید بیان کیتی لوکاں پتھر مارے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ کے نا اپنا سجاہت اینج کر کے اپنے سیرتھلے رکھیا تو میرے آقاں اینج کر کے لیٹے نے توجہ کرنا ذرا کچھ تھکاوٹے بدن چورے لوکاں پتھر مارے زخمیے بدن میرے محبوب دا تو رابنے آنج کر کے ویکھیا میرا جملہ اللہ تو ہر بیڑے ویند ہے لیکن اللہ نے چلو میرے محبوب اللہ ویکھیا نا تو اللہ فرما دے جبرائیل یا اللہ کی گھلے فرمایا ساری دنیا رووے تو انہوں کوئی نہ کوئی چوپک رہا آنڑا آجاند ہے آجڑے فرانڈ سیٹا لے تو نورانی قید علی مخلوق ہے انہوں نے ان کی گالک رہا تو سی تے تھوڑا جا سہارا لگو سبان اللہ کیا چڑھو چلو ہون اگے دعا ماہ سا انہوں نے بات دعا ماہ تے کام ماہ آگیا بات دعا پتا کیے یا اللہ پاک جیڑا سبان اللہ ہولی آکھے نا انہوں چول تھنڈے لب مڑھے اے بات دعا نہیں جے اے بڑی ودیہ دعا جے حکی ایمان نے روٹی ٹھنڈی کر کے کھانے چاہیے دی یہ دعا جے لیکن جے تُسی صبحان اللہ کھوتے میں جملہ دیندہ جا ماہ جزاک اللہ توجہ ہون کیونکہ میں کڑی وے کے تقریر شروع کی تیہتے بڑی جلدی چھٹاں گا انشاءاللہ آ ناظرہ طالب المل توجہ حضرت جبرائیل کھڑے نے اللہ فرمان دینے جبرائیل یا اللہ کے یہ حکم فرمایا دنیا تے کوئی آن صبح ہے دنیا تے کوئی رووے کسے نو ٹھےش لگے کسے نو پریشانی آ جائے کسے تے کوئی ظلم تے شتم کرے تے جنابے والا انو کوئی نہ کوئی چپ کران والا میدان جے آ جاندہ ہے اے جنابے والا تی رووے تے ماں چپ کران لے آ جاندیے جے کسے نا پکر رووے تے باپ چپ کران لے آ جاندہ ہے جے کوئی شگرد رووے تے استاد چپ کران لے آ جاندہ ہے اے جبرائیل وے تے شئینا میرا سونا یانسو پہا بہاندائی تے میرا سونا یاد پہا کردائی کہ اللہ میں نا لوکان دے سامنے تیری وحدت نو بیان کی تائے اینا نے منو پتھر مارنے اینا منو گالاں کڈیاں نے اینا میرے رستے بچ گنڈے بچائے نے کسے نے منو پاگل آکے آئے کسے نے منو مجنو آکے آئے کسے نے منو دیوان آکے آئے پر اے پروردگار اے پتھر مار مار کے ہار گئے نے میں تیرا قرآن پڑھ پڑھ کے جت گیاں ماؤں اے چاندے شن میں قرآن بند کر دیا پر میں میں تیرے نہ عہد کی تاشی میں قرآن اینجدہ پڑھاں گا کوئی کرشی تے بہ کے پڑھے کوئی جنابے والا مشلے دیکھ لوگے پڑھے کوئی ممبر تے بہ کے پڑھے میں محمد نالے پتھر کھا ماؤں نالے تیرا قرآن پڑھا تے نالے لوکانو جھوم جھوم کے آنکھا کہ اے پتھر مارے اے والے آیارا جے میرے والے آمیں میں اے شاشینے دنالے لگا تو قدی نہ دو زخجہ میں میں اے شاشینے دنالے لگا مار تو قدی نہ دو زخجہ میں میرے معذر شامعین میرے محبوب علیہ السلام تو سلام آبین کر کے آرام پہ کر دینے اللہ فرمانے نے جبرائیل یا اللہ کی حکمیں فرمایا میرا سونا تھک کے لٹیا ہویا ہے جادرہ جلدی جاؤں ہون جے توجہ ہوئے تھے میں کوہ اور گل کھراں تاکہ عقیدہ دی بھی سمجھ آ جائے حضرت جبرائیل نے یاکھیا ہوئے گا پروردیگار میں تھے تیرے حکم دا پابندہ ہوں میں تیرے حکم دے بغیر نہ چالنا نہ کسی حال وینا تیجی میں تو میں نوہ کھنا ہے میں تو ہوں جی کاری چھڑنا ہے اللہ فرمانے نے پھر جلدی جا کی کاری جلدی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرا جملہ حضرت توجہ کرنا حضرت جبرائیل علیہ السلام میں کر کے کھڑے رہے تھے اللہ فرمانے نے جا یا اللہ کدھر جا ماں فرمایا میرے محبوب والجا پوری کرو زفر شداد آری پاہ میں نہ بولے آج میری آری بول چھڑو جلدی جا کدھر جا ماں فرمایا میرے محبوب والجا ہون توجہ کو ہور جملہ میرے محبوب والجا اے میرے پروردیگار یا اللہ پہلے بھی تیرے محبوب والجان داریانہ پر آج ایک گالت داشنا اگے تمہیں جدوں میں جانا تو میں نو کج نہ کج دے کے کل نائے کدھی تو الفاتحہ دیتی کدھی تو میں نو البکرہ دے دیتی کدھی آل عمران دے دیتی کہتی الحمد دیلک تو لے کے ونناس دی سین تک تو میں نو ہر شہ دیتی میں دے آیا ہون تو کہیں نہیں پہ جلدی جا تو کج دیتا نہیں ہوں کج دیتا تو یا اللہ میں خالی آتے جا ماں اللہ فرمادہ نے اگے تو جدوں میں گیا ہے کج نہ کج لے کے گیاں ہیں آج لے کے جانا نہیں لے کے اونائیں میرا موضوع میرا چریف ہندہ تفصیل انعرض کردہ ایک اشارہ یا اللہ کی لے قیامہ فرمایا جنہ میرے نبی نو پتھر مارے نے جنہ میرے نبی نو گالاں کا ڈیاں نے جنہ میرے محبوب دے رسٹے میں جھ کندے بھی چھائے نے او تے چاندے شن کہ نبی مادلہ پتھر کھا کھا کے ڈگ پوے اے دی زبان چلے نہ قرآن باندھ ہو جائے جا جرا میرے سوڑے نو لے کے آ اے چاندے شن نبی پشت ہووے میں نبی نو اچھے آ کرنا چاننا ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام پہ کردے نے تے حضرت جبریل علیہ السلام آئے میں ایک منو جملہ تو اڈے ناڑے تھے ایک پینڈے مان کا ہےوے پینڈا جی قریب ہی ہے نا او تھے میں گیا تو او تھے ایک منظور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جان دے ہو نا نو آفد منظور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم تُسی جان دے ہو حضرت ہو نا نو جان دے ہو نا جلسے تھے ماشاء اللہ ایک تے وہ آدمی نے انہا ایک جلسے تھے گالے کیتی تھے وہ میں انہوں گالے بڑی پساند آئی انہا کیا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام پہ کردے نے حضرت جبریل آئے جبرائیل آئے تو انہا کیا تو انہوں پتا ہے جبرائیل کون ہے اے فرشتیاں دا وزیر اعظم ہے انہا ایس دورت میں سے میں وزیر اعظم نہیں کہیں دا ہوں جبریل تے پاک ہے اوہ اللہ پاک دی نوری مخلوق دا بھی سردارے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے آ کے میرے محبوب جہ چیرے علوے کھیا حضور آرام پہ کردے نے حضرت جبرائیل پوچھ دے نے ربا میں تیرے نبی نو لے گیا انہاں تے تیرہ نبی تھی آرام پہ کردے گل کی میں کران اللہ فرمان دے نے جبرائیل گل کر اپنے انداز نال پر ایک گل یاد رکھی تُو فرشتیاں دا شردار اے نبیان دا شردار گل کرنیاں تے زرائے سنداد نال کریں تاکہ لوکانوں پتا چل جائے کہ جو ساری کائنات میں اے سب کا امام ہے جبریل ان کے در کا اے ادنا غلام ہے جبریل ان کے در کا میرے معزز سامن چندھرا تھوڑا جاہور سفر کر لیے اے کونے اے نانو آمنا دا چند کے اندے نے میرے محبوب علیہ السلاط و السلام آپ ایک مقام تے تشریف فرمانے اے لکر کے میرے نبی اپنے کروبار نکھڑنے تے ٹردے ٹردے غاردیاں تنہایاں بچ جا کے میرے محبوب نے میرا لانے یار تے غاردے وچہ حضرت جبرائیل آ گئے نبوت ملن تو بات پھر جبریل آنا جانا لگ گیا نا لیکن میں گال کرنے لگا جدو حضرت جبریل پہلی باری آئے غار چاہے تے علماء دس دنے غالباً مولنہ ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے شیرت المصفاج لکھے ہیں وہ کہنے لے کہ حضرت جبریل علیہ السلاط و السلام جدو غار چاہے نا پہلی باری تے آکے جبرائیل نے انجھ کر کے تختی سامنے کر دیتی تختی سامنے کیتی تے ادھر نال اشارہ کیتا اکرا اکرا توجہ اکرا علماء جان دنے کیڑا سی گئے پاڑ حکام امر ہے نا توجہ اکرا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انجھ کر کے حضور وے کے کہندے نے مانا بکاری جبرائیل جبرائیل تمہنو کئی نہ اکرا اکرا کی میں پڑا میں تے کسے کالجج نہیں گیا میں تے کسے یونیورسٹی اندر نہیں گیا میں تے کسے شکولج نہیں گیا میں تے پڑیا ہویا کوئی نہیں میں جبرائیل میں اے جبرائیل میں محمد دنیا تے کسے دا شگرد نہیں ساری دنیا میری شگردے میں رب دا شگردہ میں کی میں پڑا علم اختصر حضرت جبرائیل پھر واپس گئے جا کے کہندے نے ربہ میں اکرا کہیں نہ ہو کہیں دا مانا بکاری اللہ فرماندے نے جبرائیل تینوں نہیں پتا او میرا محبوبے انہیں والا میری مرجی تو بغیر کگال کرنی جو میں کہنے ہیں انہیں وہ ہی کہنے ہیں نا اللہ فرماندے نے جا جا کے میرے نبی دے سامنے میرا نام لے میرے نبی دے سامنے کی کر میرا تے ہون حضرت جبرائیل پھر آگئے آکے آنے کر کے تختی سامنے کی تھی تے سامنے کر کے حضرت جبرائیل کہنے نے اکرا بسم ربی کلازی خلق تے ہون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں آکھا ماں آنا بھی کہا رہی بلکہ ان نبی اللہ علیہ السلام نے کو پڑھنا شروع کر دیتا میرے محبوب نے کو پڑھیا زبان چال پئی میں کہے یا اللہ ہے کیوں ہے اللہ برماندے نے قرآن کریم قرآن کریم اے وے میرا کلام تے دنیا دا بھی اے رولے کے لوگ اپنی کتاب دی تے اپنے کتاب دا آغاز تے بنیاد تے افتتا او دے کڑھو کرواندے نے جیدی ذرا سیرت اچھی ہووے شہرت اچھی ہووے انہوں زمانہ جاندہ ہووے توجہ ایک جملہ دے لگا زیانہ کرنا جنہوں زمانہ جاندہ ہووے تے میں رب اے قرآن میرا کلام اے قرآن میرا کیے اے قرآن میرا کیے وحشتِ تورات بھی میری کتاب انجیل بھی میری کتاب زبور بھی میری کتاب لیکن اے قرآن دیا جمعہ تے سون کے ذرا سمجھ کے گل کرنا اے میرے محبوب دی بھی اے شاہ نے تے اللہ دے کلام دی بھی اے شاہ نے ایک شان نبی دی میفل دی ایک شان اللہ دے کلام دی اے ان کے دربار اقدش پہ جب بھی کوئی غمزد آیا گیا کسی نکام آ گیا اور غم غلط ہو گئے معاشیت بھی دھل گئی مغفرت آفیت کا پیام آ گیا اور وہ کلام پہ نہ لینے گئے دور پر ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا اے شان مصطفیٰ تے عظمت قرآن پر آ میں ایک اکرہ بھی گھل کر کے اگے بڑھ جانا اے میرے محبوب کھڑے نے حضرت جبرائیل آ گئے اللہ دا پیغام لے کے آ گئے تے آگے کہن دینے اکرہ اللہ نے کیا میں قرآن آسمان نو پیش کیتا انہ کی کیتا انکار کر دیتا انہوں نے ہاتھ جوڑ دیتے کہ ساٹھے بسوں بارے کام میں زمین نلگل کیتی میں پاڑا نلگل کیتی ہاریک نے ہاتھ جوڑ دیتے تے جدو میں انسان نلگل کیتی نا تے انسان نے کیا پروردگار میرا سینہ حاضر ہے میرا سینہ کیے اے انسانویں تو اڈیش آنے اچھی بولو میرا سینہ کیے حاضر ہے اللہ فرما دے نے اساں پھر انسان نے جدو ساٹھے نلگل بادا کر لیا نا پھر اساں قرآن دی عظمت سمجھان واسطے انسانہ دے بچوں سب تو اچھا انسان چھوڑ لیا اے انسانہ دے بچوں کےڑا انسانے کوئی انتظامیہ دا بندہ ہے تے میں نو ٹائم ہی دا شڑو کنی کو گل کر دی میں ہو اچھا جزا کر اللہ ماشاءاللہ کھلا ٹائم ہے آجی دے میرے کو اللہ ماشاءاللہ اے وے کھونا کیڑا سخی مجماج میں نو لب ہے ٹائم ہی دے ہی اندرے میں نو ٹائم ہی دے ہی اندرے اچھی ذرا سبحان اللہ ذرا ہور زور نہ لے سبحان اللہ تمجھو میرے معزز سامین آؤ پھر طالب المانا انداز چیک کرو حضرت جبرائیل قرآن لے کے آگے میرے محبوب کھڑے نے اے سونے کملی والے کی گالے ربہ پروردیگار کی گالے اللہ فرمان دے نے میں قرآن تینوں دیتا شب تو پہلا قرآن کریم انہوں تیرے شینے میں جو محفوظ کر دیتا وحشتیں اے قرآن لو بچ بھی محفوظ ہے اے لوچ کیے قرآن کہندہ ہے کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوہم قرآن لوچ کیے اللہ فرمان دے نے اے میں دا محفوظ ہے اے میں دا محفوظ ہے کہ جے کوئی قرآن تک پہنچن دی کوشش کرے تو میں اچھائی ایڈا کو رکھ دیتا ہے تاک اپڑی کوئی نہیں ساکھتا اے دا تاک اپڑی تے یا اللہ ہنتے سمین تے آ رہے ہے توجہ کو جملہ دیا ہونتے سمین والا آ رہے ہے اتے بھی محفوظ ہے تھلے کی آلمیں فرمایا جی میں اتے محفوظ ہے اے میں تھلے محفوظ ہے یا اللہ تھلے کی میں محفوظ ہے فرمایا آزر آچال فرمکے والا تک مدینے والا تک بدر والا تک اوہد والا تک اے میرے نبید اردگرد محافظ تک لے اتے قرآن ایڈا کو اچھے کے دے تک اپڑی کوئی نہیں ساکھتا تے ہونتے تھلے جدو آیا ہے اے میرے نبید شینے مچ آگے آئے شینے مچ رکھ کے میں نبید دعا پاسے سجے پاسے صدیق کھلار دیتا ہے تے خبے پاسے عمر کھلار دیتا ہے اتے تھے کوئی جاہی نہیں ساکھتا تے تھلے کیسے انہیں نڑے اون ہی نہیں دلنا تے جے زوق پیدا ہوئے تے آخری گالت ہے پیری تقریر دا لبے لباب سبحان اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چہون تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پاک نے تے دشمن دے دی گندگی تو بھی پاک نے گاڑی یہ گندگی تے گاڑی کندن والا گندہ کیے گاڑی یہ گندگی تے گاڑی کندن والا کیے سارے بولو کیے گندہ او دوں میں لوگ میرے نبی نو گالاں گٹ دے سن گٹ دے سن کے نہیں سن گٹ دے تے آج بھی پہنکن آلے موجود نے لیکن اللہ فرما دے نے اوے اوٹھے کنے جانے ہی میرا نبی ایڈا کو پاکے ایڈا کو اچھا ہے میرا مصطفیٰ پاکے نبی تک گاڑی گاڑی گندگی یہ گاڑی اگر نبی تک جان بھی کوشش کرے تے نبوبہ تو ڈاک لیں دی یہ یہ کوئی گندہ جان بھی کوشش کرے انہوں ابو بکر تے عمر ڈاک لیں دے نبی تکبیر شانہ محمد مصطفیٰ عزبت مصطفیٰ حضرت سیدہ سندھے کے اگر ماشاءاللہ کیوں رہا تے نو ماشاءاللہ کوئی گل نہیں ہو جاندہ ہے نعرہ تے انہیں مارے آئے اگر تو اٹھے دک جی پورا اپڑے آنی تے جواب تے پورا دے شڑو چلو میں لو آنا نعرہ نعرہ تکبیر ہاتھ چوکے درہ نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت عزمت شہابہ چالو انتو لعا بھئی پتر لعا نعرہ سانے ستی کے اکبر عزمت قرآن ماشاءاللہ بس 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 انتو چھاڑ دے ہاتھانو چھاڑو نہ نعرہ توجہو بھئی توجہو توجہو ہے سارے ہاں دی ایک باری ذرا ادوان سبحاناللہ بس میں آخری لفظہ جو لبے لباب عرض کرنے گا علماء موجود نے مجمچ پڑھے لکھے لوگ موجود نے میں گل کی تیسی قرآن کہندہ اکرا ایکرا امردہ سی گئے تے ایدہ مانا ہے پڑھ کی مانا ہے دا تے اے حکم سب تو پہلے میرے مصطفیٰ نو ہو رہے ہیں میرے نبی نو کی ہو رہے ہیں اللہ کہندہ نے سونے ہیں قرآن میں تینو دیتا ہے تے ای نو کی کر میرے الوے خو گل تقریر میں چھڑنے لگا قرآن میں تینو دیتا ہے نام ہی آندہ تے نے پڑھنا سی نبی نے کی کرنا سی تے تیرے نبی نے پھر بھی کی کرنا سی پڑھنا سی ساڑھیاں کو تھوڑا کرنا سی کہ سال بعد رمضان دے مینے چھنو کھولنا ہے او تو کٹا کٹا چاڑنا ہے تے چاڑ کے ویکھنا پچھنے سال تے آر نفس میں آنچ پڑھے آسی تھی انہیں ہنج ہو گیا گلتی ہے اللہ کہ ساڑھی یہ قرآن محفوظ ہے گلتی ساڑھیاں اپنی یہ قرآن کیے محفوظ ہے اللہ فرما دے نے میں اپنے نبی نو تاں کھے پڑھ کیونکہ میں نو پتہ ہے کہ ساری دنیا میرے نبی دی دیوانی ہے اے بولو تے گل کرا ساری دنیا میرے نبی دی دیوانی اے ساری دنیا میرے نبی دی پروانی آسمان دی بولن دی میرے نبی نل پیار پہ کر دیئے سمین دی پشتی میرے نبی نل پیار پہ کر دیئے سورج دی تبانی میرے محبوب نل پیار پی کر دیئے چاند دی چاندنی میرے نبی نل پیار پی کر دیئے چھ ستاریاں دی چمک میرے نبی نل پیار پی کر دیئے انسانہ دا علم میرے نبی نل پیار پی کر دے خطیب دی خطابت میرے نبی نل پیار پی کر دیئے اے عدیب دا عدب میرے نبی نل پیار پی کر دے کاری دا تلاوت دا انداز میرے نبی نل پیار پی کر دے ناد خان دا شیر میرے نبی رل پیار پیار کر دے مٹی دیکھ ذرے تو لے کے نجرِ آزم تک ساری کائنات میرے نبی نل پیار پی کر دیے میں تائی تے نبی نو آخیہ کے اکڑا تو پڑھ میں اللہ رو پتہ ہے جے تو پڑھیں گا تے پھر ابو بکر بھی پڑھے گا سوڑے آجے تو پڑھے گا تے پھر انہوں عمر بھی پڑھے گا سوڑے آجے تو پڑھے گا پھر انہوں شمہان بھی پڑھے گا جے انہوں توں پڑھے گا پھر انہوں علی بھی پڑھے گا جے انہوں توں پڑھے گا پھر انہوں معاویہ بھی پڑھے گا جے قرآن نو توں پڑھے گا پھر ابو حنیفہ بھی پڑھے گا جے قرآن نو توں پڑھے گا پھر امام شافی بھی پڑھے گا جے قرآن نو توں پڑھے گا پھر امام مالک بھی پڑھے گا پھر عبدالقادر جلانی بھی پڑے گا پھر باقی بھلا بھی پڑے گا تے پھر کاشنہ نوتوی بھی پڑے گا تے پھر عطا اللہ شاہ بخاری بھی پڑے گا تے پھر عامد علی لہوری بھی پڑے گا جے قرآن نوتو پڑے گا پھر عبداللہ درخواستی بھی پڑے گا جے قرآن نوتو پڑے گا جے سونیاں پھر چانگ اندر حق نواد پڑے گا جے قرآن نوتو پڑے گا پھر جیلے جی آزم تارک پڑے گا جے قرآن نوتو پڑے گا پھر بامت ماکت زیاور رحمان پڑے گا جے قرآن چیتو قرآن نوتو پڑے گا پھر علی شیر حیدری بھی پڑے گا جے قرآن نو دھو پڑھیں گا پھر شویب ندیم بھی پڑھیں گا نئی نئی سونے آ تیرے نام اندر میں نگو برکت رکھت دیئے تو اندر اپنیاں ہونٹان دے بچوں میرے قرآن دی تلاوتہ آغاست کرنا پوری کائنات دے اندر ہر پاسے قرآن دی آواز گنجے گی تے جناب والا جدو اے قرآن ٹلدا ٹلدا قربانیاں دیندہ دیندہ راجیاں دے اندر پہنچے گا اسٹیج دے علماء بھی پڑھیں گے مجمع میں سارا پڑھیں گا تے جامعہ مدرسے دے طلب آ پڑھیں اسی نیا جنو محفوظ کر لینگے اللہ پاک میرا توڑا حامیوں ناصر ہوئے انہا لفظان تے میں اجازت چاہنا کاری صاحب ایک فرمایش کر رہے نے لیکن اے وے تکاں تقریر مو گئی ہے کاری صاحب فرما انہیں دو شعر پڑھو پڑھ دئیے جی چلو ایک کاری دا سڑھو چلو یا اللہ پاک میں شعر پڑھن لگا اے نا شعر آن دی برکت نال مینوں میں نا سارے آن دے نال مدینے لیا جا اے پڑھنے کاری صاحب نے سانتی ہونے پڑھنے مینوں پہ آگئے نہیں چلو توجہو سونے دے مدینے وچ مجمع جو ذرا زوق پیدا ہوئے تُسا تقریر پھر شروع کرا دیتی ہے اچھی سبحان اللہ مجمع جو میرے بڑے اچھے دوست بیٹھے نے کاری خادم صاحب بول دے تے اردو نے میرے نال فون تے اردو بول دے تے ہونے میں نال پنجابی بول دا ہونا توجہو ہے توجہو کرنا سونے دے مدینے وچ کاری صاحب رہن دیو آواز سونے دے مدینے وچ ہاری بکت بہاران اے نا بہارانو جنے جنے ویکے آہاتھ کھڑا کرو مدینے گئے ہو نا مکہ بھی گئے ہو نا اللہ تو انوے کے کاری فیر لے آجائے سونے دے مدینے وچ ہاری بکت بہاران اے پھلانو پی شاکی تے اے پھلانو پی شاکی تے اے تے باد اخاران چونکہ اجمتے قرآن دی میں بھلے تے قرآن دی اجمتے کوہر شہر ہے آشک جے سونے دا آشک جے سونے دا اے قرآن نو پڑیا کر کیونکہ قرآن چناتان دے اے انوان ہزارانے سونے دے مدینے وچے اور دشمن دی کوئی گالی اے پہنچے گی کی میں او تھے گالان کٹ دینے پر رابو تھے جان ہی نہیں دیندہ کیوں اللہ برمان دینے گالی دا میرے نبی نل کی جوڑے گالان دا میرے نبی اے پتھر مارن آلے انو میں دعا ہی دیتی یا نے تے دے نل گالی دا کی جوڑے اے دشمن دی کوئی گالی پہنچے گی کی میں او تھے کی میں نہ پہنچے گی اے وچ قدمہ دے تھا لیلی وچ قدمہ دے تھا لیلی اے محبوب دیارانے وچ قدمہ دے تھا لیلی محبوب دے یارانے سونے دے مدینے وچ اللہ میرا توڑا حامیوں ناصر ہوئے وآخر داوانا ان الحمدللہ سونے دے محبوب دیارانے